پیارے دوستو اگر آپ کو اسلام کے سارے جنگجو ایک ساتھ ایک ہی میدان میں دیکھنے ہو تو آپ کو جنگِ یرموک پڑھنی چاہیے اور جنگِ یرموک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چاہیے یہ جنگ نہائیت دلچسپ ہے اور اسلام کے تعلق سے بڑا ہی اہمیت کا حامل بھی ہے اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت شریبیل بن حسنہ، حضرت عمر بن عاص جیسے زبردست ملٹری کمانڈر شامل تھے جنگِ یرموک انسانی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک جنگ ہے پیارے دوستو ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر کے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے دوستو یہ جنگ چھے دن تک چلی اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی غیر معمولی ملٹری اسٹریٹری کا شاندار مظاہرہ کیا اس جنگ میں ایک لاکھ سے لے کر تین لاکھ تک رومی شامل تھے جبکہ مسلم فوج میں تیس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار فوجی شامل تھے پیارے دوستو یہ جنگ پندر آگست سن چھے سو چھتیس اسوی کو شروع ہوئی دونوں فوجیں یرموک نہر کے پاس ایک میل کے فاصلے پر تھیں پہلے دن ہلکی جھڑپیں ہوئیں اور مسلم فوج کو بڑھت حاصل ہوئی رومیوں کو کئی کمانڈر مارے گئے مسلم فوج تجربے کار تھے جبکہ رومی فوج ٹرین نہیں تھے اس وجہ سے وہ مسلم فوج پر دباؤ نہیں ڈال پا رہے تھے دوسرے دن رومیوں نے فجر کے وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن حضرت خالد بن ولید نے رات میں ہی کسی بھی حملے سے نپڑنے کی پوری تیاری کر لی تھی پیارے دوستو جب جنگ شروع ہوئی تو ان کا حملہ ناکام کر دیا گیا مسلم فوج پیچھے ہٹی لیکن حضرت خالد بن ولید انہیں تیز رفتار گھر سواروں کا ایک دستہ بنا رکھا تھا جس نے رومی فوجی کو روک دیا اس میں ایک کمانڈر دیرے جان مارا گیا حملہ ناکام ہونے اور کمانڈر کے مارے جانے کی وجہ سے رومی فوج کا حوصلہ پست ہو گیا اب تیسرے دن رومیوں نے اسلامی فوج کو توڑنے کی کوشش کی حضرت عمر بن عاص کے دستے کے مقابلے میں قناتیر غلام اور قلب یعنی سینٹر کی حفاظت کر رہے حضرت شرحبیل کے مقابلے میں ماہان سے پہسالار تھا پہلے حضرت عمر بن عاص کے دستے پر حملہ ہوا رومی اس میں تھوڑا آگے بڑھے لیکن اسلامی گھڑ سواروں نے انہیں پیچھے دھکے دیا اور دچھڑی چھوڑ سے حملہ کیا اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے تیز رفتار گھڑ سواروں کے ساتھ ماہان پر حملہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن پھر سے پیچھے ہٹ گئے چوتھے دن اسلامی فوج کو کافی نقصان ہوا رومن کمانڈر نے جن کا نام ماہان تھا اس نے حضرت شرحبیل کے دستے پر زبردست حملہ کیا اس میں آرمینیا کے زبردست عیسائی لڑا کے بھی شامل تھا قناتیر دستے نے عمر بن عاص کے دستے کو پیچھے دھکے دیا خالد نے حضرت ابو عبیدہ اور ابو سفیان کو حملہ کرنے کا حکم دیا آرمینیای فوج نے ابو عبیدہ اور حضرت ابو سفیان کے دستے پر خوب تیر برسائے جس کی وجہ سے کئی صحابہ جیسے حضرت سفیان حضرت شعبہ حضرت عمر بن عاص وغیرہ کی ایک آنکھ زائے ہو گئی معلوم ہو رہتا کہ جیسے مسلم فوج حار جائے گی لیکن اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے چار سو فدائین کے ساتھ زبردست حملہ کیا اور ہزاروں رومن کو ٹھکانے لگا دیا اور مسلم فوج کا حوصلہ پھر بلند ہو گیا سیدنا اکرمہ اس جنگ میں شہید ہوئی پانچویں دن جنگ شروع ہوئی لیکن خالد نے پورا منصوبہ بنا لیا کہ کیسے حملہ کرنا ہے اور کیسے انہیں تحت دیکھ کرنا ہے حضرت خالد بن ولید نے اپنے تیز بھڑ سوار دستے کو ایک یونائٹیٹ کمپنی میں تبدیل کر دیا اور اس کمپنی کے بیچ میں ایک یونٹ تیز رفتار بنائی تاکہ رومن کے پیدل سواروں کو الگ تھرک کیا جا سکے اگلے دن حضرت سفیان کی فوج نے دائیں طرف سے حملہ کیا اور حضرت علو عبیدہ نے بائیں طرف سے حملہ کیا اس کے ساتھ ہی حضرت خالد نے بائیں جانب سے رومن پر حملہ کر کے گھوڑ سواروں اور پیدل فوجیوں کو الگ کر دیا الگ ہوتے ہی حضرت عمر نے رومی فوج کے قلب یعنی کے بائیں جانب سے حملہ کیا اور دائیں حصے سے کمانڈر حضرت شرحبیل نے رومی فوج کے قلب یعنی سینٹر پر حملہ کیا اب یہاں سے رومی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد اسلامی فوج نے رومی فوج کے مرکز پر تین طرف سے حملہ کیا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ آرمینیائی فوج کی شکست ہوئی اس کے ساتھ رومی فوج بھی ہار گئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح تفرمائی اس کے بعد رومی فوج بھاگنے لگی تو اسلامی فوج نے ان کا پیچھا کیا یہ فوج پشم کی طرف بھاگی لیکن وہاں پہلے ہی حضرت خالد بن ولید نے ایک دستہ تائنات کر دیا تھا پھر اس کے بعد رومی گرتے پڑتے بھاگے اور پچاس ساٹھ ہزار مارے بھی گئے جبکہ مسلم چار ہزار مارے گئے اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید کا نام دنیا کے بہترین کمانڈروں میں شامل ہو گیا دنیا آپ کو خالد بن ولید کے نام سے جاننے لگی ہے پیارے دوستو اس طرح سے دیکھا جائے تو جنگ یرموک ایک انتہائی اہم جنگ ہے کیونکہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دھاؤں نے دنیا کی سب سے بڑی فوج کو شکش دی اور جس نے مسلمانوں کے لئے یورپ کے راستے کھول دی تو شہدہ یرموک پر لاکھوں صدا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پرانے دوستوں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کی دیئے گا پھر ملتے ہیں اسی کسی ناولیجبل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ